میں نے کہتا ہے کہ عمرے کی نیت کی لیکن تلبیہ بھول گیا تو تم نے کچھ پڑا بھی ہے کہ لیں کہ زبان بند رکھی اگر کچھ ہی نہیں پڑا تو عمرہ نہیں ہوا چونکہ عمرے کی اندر نیت کے وقت اصل تو ہے ہی تلبیہ ہاں اگر تم نے الحمدللہ اللہ اکبر سبان اللہ کوئی اللہ کا ذکر کیا ہے تو پھر ٹھیک کہتے ہیں کہ عمرے کے مثلا تواف کر رہے ہیں صفاہ بھلوہ دوڑ رہے ہیں وہ باہر سن سکتے ہیں کوئی ضروری بات ہو بھی یہ گب شب لگانے کا وقت تو نہیں ہے ہمیں یہ تو بڑی حیرت ہوتی ہے بھی آپ وہ مثلا عمرے کے اندر ایک گھنٹہ دو گھنٹے لگ جائیں گے دو گھنٹے اگر آپ کا ٹیلی فون بند ہوگا تو کونسا آسمان ٹوٹ پڑے گا ایسے موقع پر ٹیلی فون بند رکھا جائے تاکہ آدمی کی توجہ خیالات جو ہے کسی دوسری طرف نہ جائیں اور اس کی پوری کامل توجہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہو اللہ کی تصمیح میں ہو تحمید میں ہو تحلیل میں ہو قامت اللہ کے تواہ میں ہو مقام ابراہیم پہ دو رکات پڑھنے میں ہو ملتدم پہ دعا میں ہو زمزم پہ ہو صفاہ پہ ہو مروا پہ ہو وہ اس چیز میں بالکل پورا دل کے ساتھ جانے ادائیگی کرے یہ نہیں کہ تیلی فون بھی ہو رہا ہے تواہ بھی ہو رہا ہے تو آپ تو نماز کی حکم میں ہیں بولنے کی اجازت ہے یا نہیں کوئی ضروری بات ہو تو بولنے یہ معنی تھوڑا ہے کہ کس سے کہانیاں کرتا رہے کہتے ہیں جی کہ اگر لڑکا کہتے ہیں لڑکی کو میری بی بی ہے وہ کے پرشے اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ کل بھی آپ نے پوچھا تھا ایسے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک نکاہ نہ ہو جب تک گواہ نہ ہوں جب تک ولی العمر نہ ہو اس کی اجازت نہ ہو کہنے لے بس بیوی ہو جاتی ہیں حضور سجدے میں پاؤں کی دونوں ایڈیوں کو آپس میں ملاتے تھے میں نے نہیں پڑھا کر دی حدیث مبارک میں اگر ہے تو مجھے بھی لکھ کے بھیج دیں تاکہ علم میں اضافہ ہوگا گزارش یہ ہے کہ بعض علماء احناف تو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آدمی حضور کے نام تے قلبانی کرے حج کرے عمرہ کرے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں بس اپنے لئے کرے اس کے بعد اللہ سے یہ تمنہ کرے کہ یہ سواب خلا ہوگی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہمیں صرف قربانی میں تو ملتا ہے جو مالی عبادت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال حضور کی طرف سے قربانی کرتے تھے نہیں ہمیں نہیں ملتا ہے کہ کسی صحابی نے حضور کے لئے عمرہ کیا ہو حج کیا ہو تواف کیا ہو یہ باتیں ہمیں کسی حدیث مبارک میں نہیں ملتی ہیں اس لئے میں نے حضر کیا تھا نا کہ اس اختلاف سے بچوں اپنے لئے کرو جب تم نے عمرہ مکمل کر لیا تو اللہ اپنی نحمد سے تمہیں ثواب دے گا کہ یا اللہ اگر تیری دربار میں میرا عمرہ قبول ہے تو اس کا ثواب حضور کو اتا تھا صحابہ کو لیکن ایک صحابی کا نام نہیں میرا بھائی مسجد الحرام تو مسجد الحرام ہے پورا مکہ جو ہے یعنی حدود حرم جو ہیں مثلاً عرفات کے قریب حد ہے مسجد عائشہ کے قریب حد ہے اسی طرح جعرانہ کے قریب حد ہے اسی طرح جب آپ مکہ جدا جاتے ہیں تو شمیسید پہلے حد حرم ہے تو یہ سارے حدود حرم جو ہے اس سب میں ایک کلاک ملتا ہے کیونکہ قرآن نے سارے حرم کو مسجد الحرام کہا ہے صرف اس مسجد کو نہیں کہا جیسے اللہ فرماتی ہے کہ حاج کے تمتو اور قرآن قاون کریں ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَحْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جس کی فیملی مسجد الحرام میں نہ رہتی ہے اب لوگ مکہ میں رہتے ہیں مسجد میں تھوڑا رہتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ سارا مکہ مسجد الحرام ہے اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے کہ اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ النَّجِسَ مشرک پلید ہیں شرک کی پلیدی کی وجہ سے فَلَا يَقْرُبُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ بَعْدَ آمِهِمْ حَادَا اس سال کے بعد وہ اس جدل حرام میں داخل نہیں ہو سا اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بابل عمر پر کھڑا رہے اندر نہ آئے معنی حد حرم سے آگے نہیں آسا تو سارا حرم مسجد الحرام ہے اللہ کی رحمت کہتے ہی کہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے تھے اپنے کندوں کے برابر جب نباز شروع کرتے تھے اور جب لوگوں کے لئے تکبیر کرتے تھے تو کُل ہی حدیث ہے اس میں تو کُی شک نہیں لیکن وہ بھی حدیث ہے حضور نے منا فرمایا کہ کیا ہاتھ اٹھا رہے ہو تو صرف ایک حدیث تو نہ پڑھا کرنا لیکن اصل یاد رکھو کہ یہ کوئی واجب فرد نہیں ہے اس لئے لگ جھگڑا نہ کیا کرو جو لوگ رفعہ دین کرتے ہیں اللہ مبارک کرے اور اللہ ان کی نبازیں بھی قبول فرمائے اور جو نکلتے ہیں الحمدلہ ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے اور ان کے پاس سب سے بڑی دلیل جو ہے حضرت عبداللہ المسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ میں ہیں انہوں نے نماز پڑھ کے لکھائی اور صرف پہلی دفعات اٹھائے پھر بھی لکھائیں اور ویسے علماء نے ایک نکتہ بھی لکھا ہے کہ نماز میں جب بھی ہم تکبیر کہتے ہیں نا اس کے ساتھ لازم ذکر ہوتا ہے بات سمجھے تھوڑی سی بات باریک ہے لیکن اگر آدمی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے مثلا ہم نے نماز شروع کی اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہیں کہ نہیں کہیں اچھا ہم رکوں میں جا رہے ہیں اللہ اکبر تو تکبیر کہہ رہے ہیں اچھا ہم جناب سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر تکبیر کہہ رہے ہیں ہم سجدے سے اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر تکبیر کہہ رہے ہیں تو رفعہ دین کے ساتھ تکبیر کیوں نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل ہوگا اس کے ساتھ تو اللہ کا ذکر ہوگا تو پہلی دفعہ تو ہے اللہ اکبر لیکن دوبارہ تو نہیں پھر وہ رکوع کے لیے ہے رفعہ دین کے لیے تو نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء احناف جو ہیں وہ رفعہ دین نہیں کرتے دوسرا یہ بھی ہے علماء احناف کہتے ہیں کہ نماز سکون کا نام ہے یہ حرکت کا نام ہے رماز تو ایسے سکون کا نام ہے کہ ایسے اللہ کی دربار میں کھڑا ہو کہ انگا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک حتیٰ کہ وہ کوئی حرکت بھی نہ کرے ادھر بھی نظر نہ ڈالے ادھر بھی نظر نہ ڈالے سینہ بھی نہ پھیرے گردر بھی نہ پھیرے فلکل سکون کے ساتھ اسی طرح سکون سے سجا کرے سکون سے لکو کرے حتیٰ تطمئن نراکیان تطمئن نساجدن تو وہ کہتے ہیں جب سکون کا نام ہے تو حرکت کا نام ہی نہیں ہے اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا مانی اراکم کہ تم ہاتھ اٹھائے کہ انہا ادناب و خیل ان شمسن جیسے شریر گھونوں کی دنیں ہل دی یہ کیا کرے تو اب بعض علماء کہتے ہیں یہ آپ نے فرمایا تھا کہ نماز میں جیسے شیعہ دیکھا آپ نے سلام کے وقت سلام نہیں کرتے وہ ہاتھ ماتے ہیں وہ سلام نہیں کرتے اللہ نے ان کو سلام سے محروم لکھا ہے ویسے وہ زندگی میں ملنا جنہوں بھی سلام نہیں کرتے یا علی مدد ہوگا مولا علی مدد اور ایزا جھوٹا نالہ لگاتے ہیں کہ حضرت حسین شہید ہو گئے مولا علی مدد کیلئے نہیں پہنچے یہ کبڑی کھیلیں کرکت کھیلیں تو حضرت علی آجاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ اللہ ہدایت دی اور ہم کیا دعا کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے حضور نے منع فرمایا تھا کہ تم کیا یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مال رہے ہو اس کا تعلق رہا ہے ادائم سے نہیں ایک دفعہ منادرے میں علماء کا حفظ میں منادرے ہوتے تھے اللہ دونوں پر رحم کرے تو جب یہ حدیث پیش کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو منع کیا گیا ہے یہ بات بھی بیٹھ کے ہاتھ مالتا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حضرت نے تشبیح دی ہے شریر گھوڑے کی دم ہلانے سے گھوڑا بیٹھ کے تم ہلاتا ہے یا کھڑے ہو کے ہلاتا ہے اگر گھوڑے بیٹھ کے تم ہلاتے ہیں تو تم سچی ہو اور نہ میں سچا ہوں تو ہم تو بارال کسی کو بھی غلط نہیں کہتے ہیں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سب کو نمازی بنا دے سب ہے ادیم کرتا ہے نہیں کرتا ہے آمین زور سے کہتا ہے اہستہ کہتا ہے خوش نصیب ہے کہ نماز میں تو ہے نا بدنصیب تو وہ ہے یہ نماز میں بھی نہیں اس کے لیے محلت کریں مولوی آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل بے اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں پاکستان سے عمرہ کرنے آئے جدہ ائرپورٹ پر سا سے چھ گھنٹے بعد عمرہ ٹریورجنسی کی بس لینے آئی مکہ میں ہوتل میں احرام اتار پر حصل کر لیا پھر عمرہ ادا کیا کوئی بات کھ گیا حصل کر لیا کوئی آج نہیں بیتی والدین کے نام سے عمرہ کا سنکہ سکتی لیکن ایک کے لیے یعنی یا ماں کے لیے کریں یا باپ کے لیے پھر دوسرے کے لیے کریں کہتے ہیں کہ اگر تنہائی کی حالت میں زبان سے کچھ کلمات کفریہ نہیں کر گئے فوراں توبہ کانگو استغفار کر اور لا ارہ الا اللہ محمد رضی اللہ آماند باللہ حصل کے وقت میں کپڑے کا بندہ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جو متقی لوگ ہیں وہ یہ بھی کرتے تھے کہ ہمام میں بھی کپڑا باندھ گیا فوراں تو کوئی ضرورت نہیں ہے شرعہ جب دروازہ بند ہے فوراں تو ہو گیا لیکن اگر کوئی کپڑا باندھا ہے تو یہ اس کا تقوی ہے اگر ہم نفر نماز پڑھ رہے ہیں یا تحجت کی نماز پڑھ رہے ہیں سیجنے کی حالت میں دعا ہاں بلکل دعا کر سکتے ہیں لیکن وہ دعائیں جو حضور پاک نے کی ہیں یہ حدیث میں ثابت ہے کہ یا مکلب القلوب سبت قلقل بھی الادین اللہم اینی اسالک العفو بلعافیہ تو اپنی زبان میں دعائیں نہ کریں وہ دعائیں جو معصور ہیں جو حضور سے ثابت ہیں وہ کر سکتے ہیں نفر نماز نفر نماز حضور جب چوری ہوا تھا یہ تو بعض علمان دکھائیں یہ صحابہ کے دمانے سے بھی پہلے کا واقعہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے انڈیا میں جی ایس ٹی کا ایک نظام بن رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار کے لیے بینک سے لازم ان لنک رکھنا پڑے گا تو مجبور ہیں آپ رکھ سکتے کوئی بات لیکن تقوی یہ ہے کہ احتیاط کرنا کہ اس میں جتنا کچھ سود کا آئے وہ اپنے اوپر خرچ نہ کریں اور کسی غریب کو دیتے لیکن ثواب کی نیت بھی نہ کھائیں باقی مجبور ہیں نہیں کریں گے تو کاروبار تو نہیں بند کرنیں گے آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے ملک ہیں وہاں سے آپ وغیر انشلنس کے نہیں آسکتے تو مجبوری ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کہتے ہیں جی کہ مجھے آپ سے سورت البکرہ کی تفصیل سننے کی بہت چاہت ہے تو وہ میری سورت تفصیل جو ہے اللہ قیدہ کیسٹ میں سینڈی میں موجود ہے وہ ان سے لینے سنے اب سورت البکرہ کوئی چھوٹی آیت تو ہے نہیں کہ میں پڑھ کے بیان کر دوں کہتے ہیں نہیں کہ مکہ میں چار امام تھے ختم گر کوئی ختم نے اپنی چار امام ہو باقیدہ یونیورسٹیوں میں مدارس میں فقہ المذاہب العربہ پڑھائی جاتی ہے باقی دیواریں گر گیا جو جو گرتا جائے وہ ختم ہو گیا یہ اچھی بات ہے دارِ حرکم بھی گر گیا سیدہ خدیجہ کا گھر بھی گر گیا دارِ امہانی بھی گر گیا دارِ ندوہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو گر گیا وہ ختم ہو گیا دنیا ہے کوئی دلیل نہ ہو نہ پھر یہ گھڑا نہ کرو اپنی طرف سے مجھے نوکری کرتے ہوئے چار مہینے ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ نوکری کرتے ہوئے چار مہینے ہوئے ہزار بات یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہوں صاحب اللہ صاحب تو گربانی کرنا پیسے ہی نہ ہوں تو گربانی کیا کرو گے تم تنخواہ بھی لکھا گئے کہتا ہے کہ میں نے طائف سے اعرام باندھا حرم نے وضو کیا وضو کے بعد داتوں سے خون نکل آتا ہے کوئی بات نہیں وہ ایک بیماری ہے کوشش کریں پلی کیا کریں بس وغیرانا آپ مجبور ہیں کیا کر سکتے ہیں مجھے ٹیلی فون پر میرے شوہر نے تین طلاقیں دی ہیں ٹیلی فون پر طلاق ہو جاتی ہے ہاں جی ہو جاتی ہے نکاح نہیں ہوتا نکاح کے لیے دونوں کا کٹھے ہونا ضروری ہے ایجاب قبول تب ہوگا طلاق میں تو شوہر ہے اس کے بھیلی ہونے کی ضرورتی نہیں ہے اور پھر تم ہارا شوہر ہے تم تیری فون پر اس کی آباد بھی سمجھ رہی ہو اس لیے وہ طلاق ہو جاتی ہے بس اب اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے تین طلاقیں ہو گئیں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے جسم کے اس جگہ جہاں بال ہوں اور نجاست رکھنے کا اندیشہ ہو تو بال کار سکتے ہیں کار سکتے ہیں صفائی تو اللہ کو پسند ہے جو لوگ خود کو مذہبی امیر کہتے ہیں کوئی ایسی بات ہیں دوزر کا حکم ہے سفر میں بھی جاؤ چار آدمی ہو تو ایک کو امیر بنا دو تو امیر کہنے سے کیا ہو جاتا ہے میرے بیٹی کی شادی کی لڑکا انتہائی خراب نکلا ہم نے طلاق ماں کی نہیں دی ہم نے عبامی عدالت میں رجوع کیا بارہ عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے قانونی طور پر تو وہ فارق ہو گئی لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ عدالت بھی اس کو بلوا کے طلاق لے دی کہ یا طلاق دو یا صلو کر دو جب تک وہ طلاق نہ دے چونکہ جتنے آج کل ہمارے عدالتی فیصلے ہیں وہ اسلامی قانون پر تو ہیں ہی نہیں وہ تو سارا وہی ابھی تک بھی وہی لڑ بکالے کا قانون چل رہا ہے ابھی تک بھی ہمارے ہاں تمام فیصلے اور تمام بحث اور ساری کی بھی انگریلی میں لکھی جاتی ہیں انہا اللہ ہے جیسے مسلمانوں کی اپنی دبانی نہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ عَزِيمِ ایک جیلی صاحب تھے مجھے نام بھول گیا ان کا ان کو اللہ نے توفیق دی تھی باپ تکڑا جات تھا اور جب وکیل آتے ہیں نا سب ہکاتے ہیں میل آرڈ تو اسے کہا یہ کیا کر رہے ہو مسلمان ہو کے ایک بندے کیا کے سر جھکاتے ہیں اور میل آرڈ کیا میل آرڈ میں کون سا میل آرڈ ہوں کہو اسلام علیکم آئندہ جو نہیں کہے گا میری ارمائی دعوت سے نکال دوں گا اور تین دفعہ غلط نہیں کرے گا اس کا لیسنز لبت کرو ہوا سیدھے ہو گیا وکیل جاتے بخید اسلام علیکم جیسے بھی وعدی کو اسلام کہتے ہیں تو اس نے بڑی ایک حدمت کی تھی بس وہ فوت ہو گیا وہ بات ہی ختم ہو گیا ہم باقی پھر اسی پہ آ گئے جو پہلے تھی چونکہ انگریزی میں مشکل یہ ہے کہ تعلیم بھی تو اسی میں ہے وہ ہمارے بکلا بچے کیا کرے پڑھتا تو وہ ہی ہے انہوں نے وہ ہی ہے اب وہ کہاں جائے اسی لیے اکبر عربادی میں کہا تھا کہ بچے سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اطوار کی دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار پھر تو ماں باپ کی آدھات وہ کہاں سے نہیں ہے ماں باپ کی دودھ ہی پھلا ہے دودھ تو ڈبے کا ہے اور ڈبے کا بھی پتہ نہیں کس بلا کا دودھ ہے جانور کا ہے سوپنی کا ہے گدے کا ہے کائے کا ہے تم جب بنتا ہے وہ دیکھتے ہو کس چیز کس چیز کا حدود ہے مسلمان اگر گدے کا گوش کھلا سکتے ہیں تو کافر تمہارے بھی یہ ما شاء اللہ خالد حلال بنا کے بیٹھتے ہیں مسلمان ملکوں میں گدے دیبے کر کے کھنائے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ حَلَانِيُ دیکھیں اللہ کسی اور ججی کو توفیق دے دے بڑے اچھے اچھے ججی ہیں تو بس اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں السلام علیکم علیکم السلام کم سے کم اپنی عدالتوں میں اردو میں بیعث کریں مدعی بھی سمجھیں مدع علیہ بھی سمجھیں اب وکیل جب بازکارہ ہوتا ہے تو اس کے اپنے موکل کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ وکیل صاحب مجھے کالیاں دے رہے ہیں یا میری طرف سے دلائل دے رہے ہیں اس کو کیا پتا ہے کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا کہتا ہے خطنا بغیر گوشت اور کال کے کٹے ایک رنگ لگا دیا رنگ لگانے سے خطرہ نہیں ہوتا اس میں کٹنا ہوتا ہے یہ بھی کوئی ہندو کی رسم ہوگی نا یہ رنگ لگانے کے ہوئی لوگ آتی ہیں نا پولی میں نہیں دیکھتے کہ کرتے ہیں یہ رنگ ہی رنگ ہوتا ہے کہتا ہے جی کہ ایک مسجد میں خطبہ عربی بھی ہونا چاہیے درمیان میں بھی اردو میں نہ ہو چونکہ سنت یہی ہے کہ حضور پاک نے خطبہ عربی میں دیا صحابہ نے بھی عربی میں دیا خلفاؤں نے بھی عربی میں دیا تو آپ ایسا کریں کہ خطبے سے پہلے آدھا پونہ گھنٹہ جو تقریر کرنی ہے وہ اردو میں کر لیں انگریزی میں کر لیں لیکن خطبہ عربی میں کہتے ہیں جی کہ میں الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں تبدیل بھی پڑھتا ہوں لیکن دل میں کچھ ریاں پیدا ہوتا ہے کوئی بات نہیں یہی کسرت عبادت جیو ہے اس ریاں کو بھی اخلاص میں بدل دے گی تم لگے رہو بس میرے دوست نے عمرہ کی آنے کے اس طرح نہیں بھی روائے بال کاٹے کے نہیں کاٹے ہیں اگر بال سر کے کاٹے ہیں کہیں چیزیں سارے سر کے ٹھیک ہے اگر بالکل نہیں کاٹے تم بھی دم ہے اگر چٹکیاں کٹکیاں کاٹی ہیں پھر بھی دم ہے کہ بال بھی کٹوائے دم بھی دے وطر کی نواز میں افضل یہ ہے یہ تین سورتیں حضور میں سکھ لائی ہیں کہ پہلی رکات میں تو یہ بھی ملوم ہو گیا نا کہ وہیتر تین رکات ہی ہوتے ہیں ورنہ تین سورتیں سکھ لانے کی کیا ضرورت تھی لیکن کہیں سے بھی پڑھنے کوئی سورت بھی پڑھنے وہ جائز ہے ایک طلاق دینے کے بعد نمی روز کے بعد بھی رجوع کر سکتے ہیں کہاں پھر نکاح کرنا پڑھ گا ورنہ اس سے پہلے دعاوے سے کہہ دیتے ہیں میں ریو کر دیا ختم ہو گئی نکاح کی نہیں ضرورت نہیں تھی وہ اندت گزر گئی نا اس کی پھر وہ طلاق تو پکی ہو گئی اس لئے اب تمہیں دوبارہ نکاح کرنا عورت اپنا حقے بدل جو ہے لازم ہے کہ عورت سے کروا ہے نہیں کسی محرم سے نہیں کروا سکتی ہے بیٹے سے باپ سے بھائی سے میں آپ کی مرید بننا چاہتی ہوں خدا کے لئے میں کسی کو مرید نہ کرتا ہوں نہ پیر ہوں نہ مجھے اجازت ہے میری بیٹی کسی مزرگ کی آپ بھائیت ہو مجھے تو نہ اجازت ہے نہ میں کسی کا خلیفہ ہوں بعض مزرگوں نے مجھے ویسے دی اپنی میار پانی سے لیکن میں آج تک اس پہ عمل بھی کرتا ہوں کسی اللہ والے مزرگ کی بھائیت کریں لیکن یہ تصمیح کر لیں کہ آج کل پیروں کے رنگ کے اندر بھی درندے چھپے ہوئے جو صحیح معنی میں مطبع سنت ہو بلکل بھائیت کریں لیکن میں میری بیٹی کرتا نہیں ہوں یہ نہیں کہ میں کرتا ہوں آپ کو نہیں کرتا ہاں اگر ہم نمازیں باہر پڑھنے ہیں تو اگلی صف کا نظر آنا ضروری ہے اگر اگلی صف نظر ہی نہ آئیں ہم دو بھی دور کریں آواز پہ سجدہ کریں نماز نہیں ہوگی آواز تو ٹیلیویم پہ مارے گھر میں ہر ملک میں پہنچ جاتی ہے توافِ قدوم رہ جائیں تو سنت سے محروم ہو گئے دم نہیں پڑے گئے صفا مربع بیت اللہ کا تواف دونوں ادا کریں نہیں ہے حج میں بھی تواف بھی ہوگا صفا بھی ہوگا اور قدوم افراد والے کے لیے اس کے بعد وہ ایک توافِ قدوم کریں نہ کریں تو سنت سے محروم ہوگا حضور کے وسینے سے یہ انبیاء کے وسینے سے دعا مانگنے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے قرآن میں نے حدیث ہوئی اگر عمرہ کرتے ہوئے علم کے بغیر کہیں سے کچھ لگ جائے خون نکلا کچھ نہیں ہو تو کوئی دم بھی پڑتی خون بھی تمہارا نکلا ہے سزا بھی تم کو دی جائے اچھی بات ہے نہیں تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی اب تمہارا خون نکلا ہے تمہیں کچھ ملنا چاہیے نہ کہ تمہیں دم بڑتی چاہیے اگر ایک آدمی پہ دم پڑ گیا ہے وہ خود گوشت کھا سکتا ہے بالکل نہیں کھا سکتا اگر ایسے ہوتا کہ وہ کھا سکتا ہے وہ تو فرنج میرا کھلے دے مہینہ کھاتا رہتا دم کا جرمانہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے تمہارا لیے تو نہیں ہے میں نے دبائی جانا ہے کچھ برد دم ہے ابھی نہیں ہے کوئی بات نہیں دبائی جا کے جب اللہ توفیق دے پیسے بھیجوا کے مکہ میں دم کروا دو چلے جائیں اگر چار رکعت نماز سنت رہر جو ہے وہ نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکا نماز کے بعد پڑے چونکہ احناف کے ردیگ وہ سنت مؤکدہ ہے وہ کہتے ہیں اس کی قضاء کریں یعنی اس کو بعد میں ادا کریں قضاء تو نہیں ہے اگر یہ اقامت میں ایک ایک دفعہ کہا جائے وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے ازان میں دو دفعہ کہتے ہیں لیکن امام صاحب فرماتے ہیں دو دفعہ کہنے سے سواب زیادہ ہوگا یا کم ہوگا جتنے دفعہ کلماز زیادہ کہو گے سواب بڑھتا جائے گا بڑھنا جائز ہے میں نے عمرے میں تین چکر میں دایا کندہ نکالا چوتھے چکر میں کاندہ ڈھام لیا بارہ کوئی جرمانہ نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ساتھوں چکروں کے اندر کندہ جو ہے وہ نکالا ہوا ہو میں جتنے سے مدینے کے واپسی پہ مکہ مکرمہ داخل وہ عورا نہیں کیا نہیں واپس جب آپ آئے ہیں جتنے کی نیت سے آئے ہیں یا مکہ کی نیت سے آئے ہیں اگر جتنے کی نیت سے آئے ہیں مکہ سے گزر گیا ہے کوئی دم نہیں اور اگر آپ مکہ کی نیت سے آئے ہیں اور پھر مسجد عیشن عمرہ بھی کہتا ہم پڑ گئی کہ آپ نے میکار سے اعرام نہیں باندھا کہتے ہیں جی کہ قرآن میں چار شادیوں کا حکم ہے لیکن حضور نے حضرت عیدی کو بنا فرما دیا تھا ہمیشہ دلیت نہیں فرما دیا تھا وہ تو جب تک بی بی فاطمہ تھی اس لیے کہ بی بی فاطمہ کو اگر ایزا پہنچے تو وہ نبی کو ایزا کے برابر ہے من آزاہا فقط آزا نہیں تو حضور نے دھر دلیب مہربانی کی کہ عورت کو تکلیف ہوگی نہ سو کن سے پھر حضور نے کئی شادی ہیں کی دو سال پہلے میں نے اپنی بی بی کو طلاق دی ہے عدالتی اسٹام سے میری بی بی تک نہیں پہنچا میں نے طلاق دی ہے طلاق ہو گئی پہنچے نہ پہنچے کہ کون سے تو اپنے پھول بھیجے تھے کہ اس کے پہنچنے ضروری تھے تو انہوں نے گھو دستہ بھیجا تھا اس کو ملنا ضروری تھا وہ خوش ہوتی بی چاری تو اپنے طلاق دے دی مان رہے ہو جو اپنے طلاق دی بعد ختم ہو گئی رکو میں جھکنا سیدہ کرنا بیٹھنا بہرحال آپ نے ہر تھانوی کا پڑھا ہے بہر ٹھیک ہے کوئی اختلاف میں نہ پڑھو اسر کے بعد نوافل پڑھنا مقرور لکھا ہے حدیث ہے مسجد نبی میں ایک مولوی نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھا ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے حدیث میں موجود ہے ترمزی میں حدیث ہے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے اگر موجود ہے مسجد میں تو پڑھ لیں جنازہ پڑھنے کے لئے گھر سے نہ آئے طواب کے بعد دو رکعات واجب ہے مقروع وقت ہے بات میں پڑھنا یوتیاں گھوم ہو جاتی ہیں بہرانہ اجتماعی یوتی کوئی نہیں ہوتی اپنی یوتی کو کپڑے میں رپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں دم کی ادائیگی کا جا کے مدلسے میں یا کسی جمعیجت دو خیلی ہے مجھے تو نہیں پتا کہ آج کل بکری کا کیا ریت ہے حقیقہ جو ہے وہ صدقہ نہیں ہے وہ تو آپ بھی کھا سکتے ہیں گھر والے بھی کھا سکتے ہیں صدقہ خیرات تو غریب ہونگلی ہوتی نہیں حقیقہ کے لیے زندت یہ ہے کہ لڑکا ہے تو دو بکری لڑکی ہے تو ایک اس سے کم عقیقہ نہیں ہوتا اگر کسی نے شبال یا دلکالہ میں انگرہ کیا حاج فرد نہیں ہوتا مولوی کہتے ہیں کہ ایک قطرہ دم دم کا ایک آزار لیٹر میں ملا دینے وہ دم دم ہو جائے گا وہ جو کہتے ہیں نا وہ اپنا کرتے رہے تم نہ ملا ان کو اسی سے دینا ایک قطرہ ڈالکے ایک بڑے درم میں کنھ اور سب یہ تمہارے لیلائے ہو تمہارے فترے کے مطابی کے سارا زمزم ہو گیا ہے اللہ کو طلاق ناپسند ہے بلا وجہ آگر دی جائے اگر وجہ آئے مثلا ایک عورت خاند کے قابل ہی نہیں تو کیا کرے اگر ایک مرد جو ہے وہ خود نام مرد ہے عورت کے حقوق ادار یہ تو وجہ آئے نا ادھر رہے نا میں سے طلاق دینا اللہ کنا پسند کہتا ہے جی کہ یہاں عورتیں ہمیں باتا نہیں کیا مسجد نبی میں لگتا ہے کہ ان کی مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ عورتیں آپ کو کیا سمجھتی ہیں اسلام میں حلالہ جائدہ قرآن میں حد 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 تین طلاقوں کے بعد حد حلال نہیں ہو سکتی کہ اب تک کسی اور سے شادی نہ کر یہی حلالہ ہوتا ہے لیکن قرآن والا حلالہ حرام ہے وہ شادی کرے اگلے کی ملدی چھوڑے چھوڑے نہ چھوڑے نہ چھوڑے کہتا ہے کہ حضور نے کالی پگڑی پہنی اس لئے شیعہ کارا کپڑا پہن کالی پگڑی حضور نے پہنی ساری زندگی جو سفید پہنی اور ساری زندگی والی سنت پر ان کو تقلی عمل نہیں صرف ایک دن والی سنت پر عمل کرتے ہیں عجیب آدمی ہے ساری زندگی سفید کپڑے پہنے اور دونے فرمائے مرد کلی آتو سفید